پروگرام آخر کب تک کے بعد یہاں پر زندگی گزارتے ہیں سولہ دسمبر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے سولہ دسمبر وہ تکلیف دے ترین دن ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جس وقت پاکستان کا ایک حصہ کٹ گیا ہندوستان کے سازشی اناسن نے ہندوستان کی فوج نے ہندوستان کے حکمرانوں نے اپنی بھرپور کوششیں کر کے پاکستان کو دلخت کروا دیا وہاں پر موجود لوگوں کے اوپر ظلم کیے ستم کیے انہیں تباہ برباد کیا اور الزامات کا پورا پرندہ کیونکہ ان کے ہاتھ میں اس وقت کا تمام طرح میڈیا تھا ان کے پاس تمام ذرائع ابلاغ تھے یہ تمام کا تمام ملبہ جو تھا وہ پاکستان کے اوپر ڈال دیا گیا نوے ہزار کے قریب فوجی محسور ہوئے دو حصے ہو گئے اور بہت ساری تاریخی باتیں اس میں موجود ہیں لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دے بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر تھے اور جو ان کے شدار آج یہاں پر ہیں انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں ان کا ازالہ کیسے ہو ان کو کیسے یاد کیا جائے آج سن دو ہزار چودہ کا پاکستان کس طریقے سے دیکھتا ہے اپنی اس ٹوٹل پپلیشن کو اپنی سردوں کو کس طریقے سے ان کی حفاظت کرے گا یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کا پاکستان میں کیا سٹیٹس ہے یہ قائد اعظم محمد علی جنہ سے محبت کرنے والے لوگ آج سرک کے اوپر موجود ہیں کیا یہ واقعی میں محبت کرتے ہیں قائد سے یا نہیں کرتے ہیں یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آج پیش کی جا رہی ہیں سوال یہی پر ہے اور سوال وہی ہے اور سوال ایک ہی رہے گا آخر کب تک آخر کب تک میں بے شمار باتیں ہوں گی گفتون کا آغاز کریں گے یہاں پر موجود ماں بہنوں سے اس کے بعد جائیں گے ان حضرات کے جانب کے جنہوں نے وہ بہت سارے واقعات وہ دلخراج باتیں اور یادیں اپنے سینے میں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں میری بہن سالیکم آپ نے مجھے وقت دیا بڑی عنایت ہے آپ کی ہم اس وقت یہاں اس گلچن بیہار کے اس چورائے کے اوپر اس لیے حاضر ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا اس پاکستان میں کیا ہوا بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کیا ہوا بیہاری 1947 میں میری دادا حکومت میں کام کرتے تھے سیکیٹریٹ میں محمد مصطفی خان ان کا نام تھا وہ انہوں نے ہجرت کر کے ہندوستان سے بنگلہ دیش مطلب جو محصور ہے بنگلہ دیش کے نام سے مشہور ہے پر وہ پہلے پاکستان تھا میری دادا کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے پاکستان بھیجے گیا بعد میں شاجیشوں کی تحت وہ پاکستان دو ٹکڑے میں ہو گیا ایک بنگلہ دیش بن گیا اور ایک پاکستان بن گیا جب ہم آجز پاکستان میں ہیں لیکن ہم پاکستانی نہیں کہلاتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارا وہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا شاجیشوں کی وجہ سے آپ کا یہاں پر کیا سٹیٹس ہے؟ ہمارا یہاں پر کوئی سٹیٹس ہے ہمیں صرف لفظ مہاجر کہا جاتا ہے شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ ہمارے شناختی کارڈ ہے لیکن ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہے انہیں جوب کی ویکنسی نہیں ملتی پریشانیاں ہوتی ہیں انہیں تعلیم کے اتارے میں ہمیں لیا نہیں جاتا کیونکہ ہم یہ پہلی آواز ہے جو جا رہی ہے اس وقت آخر کب تک پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بزرگ حضرات موجود ہیں میں باپس آنگا آپ کے پاس ڈوڑ کے آپ کا بڑا شکریہ بڑی انہائت ہے آپ کی کہ آپ نے میں باپس انہائت کی میں پکڑا ہوں آپ کے لیے مائیک یہ مجھے بتائیں کہ جب پاکستان ٹوٹا انیس سو اکتر کی سولہ دسمبر کو جی تو آپ نے کیا دیکھا میں نے یہی دیکھا کہ بے بسی دیکھا اس ملک کا سیاہ ترین دن تھا وہ سولہ دسمبر سیاہ ترین دن تھا لیکن ہماروں لوگوں نے ہاتھیار نہیں ڈالا تھا تیرانوے ہزار فوجیوں نے ہاتھیار ڈالا تھا لیکن ہم لڑ رہے تھے ہم لڑ رہے تھے ہم اپنی جگہ موجود تھے ہمیں قسم پرسی کے حالت میں چھوڑا گیا تیرانوے ہزار فوجیوں کو بھلایا گیا اور ہمیں کیمپوں میں قسم پرسی میں چھوڑا گیا ابھی بھی ڈیلڈ لاکھ لوگ موجود ہیں ان کیمپوں کے اندر آپ کو اتنا تو پتا ہے ماشاءاللہ آپ ایک نمائندہ ہونے کے بعد بھی مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ اتنا خبر رکھتے ہیں لیکن آج تک ان کے بارے میں اس ملک میں کوئی نہیں سوچا سلسل برس کی یہ اکتر اکتر سے لے کے آج تک تینٹالیس برس کی حکومت انہیں کبھی نہیں بلایا انہیں ہمارے آنے کے بعد بھی آج بھی ہماری سناک کا مسئلہ ہے آج بھی سناکٹی کارٹ کا مسئلہ ہے میں آپ کے بس لوٹ کیا دوں سناکٹی کارٹ کا ایشو ہے سناکٹی کارٹ جاتے وہ بنانے نہیں دیتا بھائی وجہ کیا ہے وجہ بلتا ہے کہ تم کہاں سایا ہم تو پاکستان کے لئے جان دیا اور میرے بھائے ماں باپ سب اسی کے لٹ کے ہم یہاں آئے مانگتے ہیں پیسے دو چار ہزار دو پانچ ہزار دو کہاں سے پاؤں بتا پیسے مانگتے ہیں صرف رشت مانگتے ہیں وہ گوھر کچھ نہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کام کروانا ہے پیسے دیجئے جلدی کام ہوگا جب ہم ان سے کہتے ہیں رشت لینے والا دینے والا دونوں جانم کی آگ میں سے سب سے پہلے سنادھگار بنانے لوگ جاتے ہیں ہم لوگ تو نیو جنرلسن ہیں ہمارے ماں باپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے میرے ماں باپ تو وہ وہاں سے بھی حجرت کر گیا ہے اور یہاں بھی حجرت کر گیا ہے جب وہ حجرت کر کے آ رہے تھے تو ان کی کیا صورتحال تھی بہت بگڑی حالات میرے نانا میرے والی صاحب نے کہا میں بھائی کو لڑایا بہن کو لڑوا کے آیا ہوں سب کو قتل کروا کے یہاں تک پہنچا یہاں آنے کے بعد اس پاکستانی کہتا ہے کہ تم لوگ پاکستانی نہیں ہوں جی آپ بتائیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے مشرق پاکستان میں تھے اور وہ لوگ حجرت کر کے آئے میں تو یہی پیدا ہوا ہوں لیکن ہمیں پاکستانی نہیں مانتے آپ کے پاس سناتی کارڈ ہے؟ ہے لیکن یہ رشوت دے کر کے بنتے ہیں پاسپورٹ بنتے ہیں رشوت دے کر کے سناتی کارڈ رشوت دے کر کے بنائے جاتے ہیں جی جناب کیا بتانا چاہیں گے آپ سکوت دھاکہ سولہ دسمبر کیا جانتے ہیں آپ سولہ دسمبر کے بارے میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی بھی قوم جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی ایسا کیوں؟ جب آپ کو کبھی خواب میں نظر آتا ہے کہ پاکستان سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو دو ایس سو میں تقسیم ہو گیا ٹوٹ گیا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہمارے دل میں بہت ساری بہت ساری بات ایسی ہے جو ہمارے دل کو اٹھتی ہے صحیح ہے اور ہماری میرا کہنا یہ ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کوئی بھی قوم تسلیم کرنے کے لئے کیوں نہیں تیار ہوتی؟ ہمارا پاسپورٹ نہیں بندہ ہمارا ایسی گارڈ نہیں بندہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں اوکے یہ میٹر ڈسکس ہو رہا ہے بلکہ یہ میٹر ڈسکس ہو رہا ہے بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شراختی گارڈ کا اور پاسپورٹ کا میٹر تو ہم نے ڈسکس کر لیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تکلیف جب دل کے اندر ٹیسیں اٹھاتی ہے کہ پاکستان دو عصوں میں ہو گیا ٹوٹ گیا پاکستان کا نام ختم ہو گیا بنگلہ دیش لگ دیا گیا تو کیا محسوس ہوتا ہے بزرگ پرگ اپنے یاد آتے ہیں آپ کو؟ بلکل یاد آتے ہیں سب وہ یاد آتے ہیں بلکل سارے یاد آتے ہیں ہمارے کچھ عزیز اب بھی بنگلہ دیش میں موجود ہیں جاتے ہیں کبھی آپ ان سے ملنے کے لئے؟ اتنے تو وسائل نہیں کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں خط و قطابت کی ذریعہ معلومات ہوتی رہتی ہے کہ سالت میں وہ لوگ لیکن مین مسئلہ جو ہم لوگوں کے اس وقت اورنگی ٹون کے اندر ہے پانسو چار والے کے سانتی کارٹ نہیں بن رہے اچھا یہ بلکل بند ہے میری آٹتالیس سال ہمار ہے اس وقت میری سانتی کارٹ نہیں بنی گئے نئی سانتی کارٹ پرانا سانتی کارٹ وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے آپ کو اس بات کی بھائی وجہ بیاری کا مسئلہ آتا بیاری بیاری کو نہیں ماندے ہر قوم نہیں ماندے آرہا ہوں آپ کے پاس آرہا ہوں یہ مسئلہ ہے جو انہوں نے آڈینیس میں آڈینیس کہتے ہوتے ہیں ان کو پیشے کیا گیا ہے اور پیشے کیا گیا ہے اور اس وجہ سے جو ہے یہ کارٹ نہیں بن رہا ہے اور دوسرے بات دوسرا اوبجیشن یہ ہے کہ پیتانیس سال یہ چانیس سال تقریباً ہو چکے ہیں لیکن آج تک پاکستانی نہیں ہے اندوستان کے فوجیوں نے مظالم ڈھائے یا نہیں ڈھائے آپ بتائیں گے آج ہی آپ بتائیں گے کون بتائیں گے میں مائک پکڑا ہوں آپ کے لئے آپ بتائیے بلکل بلکل بہت ظلم کیا بنگلہ دیشیوں نے بھی کیا بنگلہ دیشی جو تھے اس کے علاوہ انڈین آرمی تھی انہوں نے بہت مصیبتیں کی جس کے ویسے ہمارے بزرگوں کو ہجرت کرنا پڑا یہاں پہ آنا بڑا ہمیں بڑے مشکلات نہیں ہمیں یہاں پہ آنے کے بعد بھی ہمیں پاکستانی نہیں تسلیم کیا گیا یہاں بھی نہ ہمیں نہ تو ہمیں کسے کوئی چھوبہ دیا گیا نہ تو کوئی ریلیف دی گئی نہ کوئی اس کے بدلے اگینس کوئی ایسی فسلیٹی دی گئی جسے ہم اویل کرتے ہیں آپ کی عزیز شدار اب بھی بستے ہیں بنگلہ دیشی جی جی ایکزیکلی ان کا کیا کہنا ہے کیا سوچتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے ان کی زندگی بڑے مشکلوں سے گزرتی ہے ان کو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ایویلیبل ہیں واش روم تک کی ایویلیبل نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ضروراتی زندگی کے لیے وہاں کو نہیں ہمارے حکمران 1971 سے لے کے آج تک یہاں پر موجود ہیں جو آج بھی شاید 16 دسمبر کے لیے اپنے آسو بہائیں گے یا کانفرنس کریں گے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ڈیڑھ لاکھ لوگ جو آج تک ان کیمپوں کے اندر محصور ہیں کیا ان کی رہائی کے لیے کوئی بات کبھی کرتے ہیں یہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کرتے ہوئے لیکن اب جو گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ اپنے طور پر کوشش کریں جو وہاں ہمارے لوگ بسے میں پیچھے رہ گئے ہیں بیک اپ ان کو یہاں لائے جائے ان کو فسلیٹیز دی جائے ان کو گھرم ہوئے کیا جائے ان کو نوکرییں دی جائے تاکہ وہ جس عذاب میں مبتلہ ان عذاب سے ان کا چھٹکارہ چھٹکارہ ملنا چاہیے ان کو اس عذابوں سے جو یہاں بزرگ موجود ہیں آپ کی بڑی عنایت کیا آپ نے وقت عنایت کیا میں تو وہ باتیں دراصل پوچھ کے اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو ٹیلویزن سکرین دیکھ رہا ہے اس وقت بیٹھ کر کہ بنگلہ دیش جب ٹوٹا جب الگ ہوا اس پاکستان جدہ ہوا پاکستان کا ہاتھ کٹ گیا اس وقت وہاں کیا ہو رہا تھا ہندوستان کی فوج کیا ظلم دھا رہی تھی مسلمانوں کا قتل عام کس طریقے سے ہو رہا تھا ہندوستان کا گورنمنٹ کچھ جلم نہیں کیا ہے ہندوستان کی گورنمنٹ نے ساتھ دیا مکتبائی نہیں بنائی کلنگ کے اندر انوال تھی ہم لوگوں کا ساتھ دیا وہ لوگ کس طریقے سے ساتھ دیا پاکستان دڑوانے کے لیے گرمنٹ اینڈیا کا پورا پلان تھا ہاں وہ تو پلان تھا یعنی ان کی فوج نے وہاں پہ کام کیا بلکل بلکل کیا تکریف ہیں آپ نے صحیح کیا پرداشت کیا بہت تکلیف ہوا نہیں کھا کے جنگی گو جا رہا سمجھ گیا نا بہت تکلیف ہوا قتل عام ہوا کتنے آدمی رو کمارک ہیں آج آپ کے جو رشتدار وہاں موجود ہیں جب وہ آپ سے ٹیلی فون پہ یا خط کے ذریعے کے انٹرنیٹ پر بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ابھی جو آئے وہ ٹھیک ان لوگ کیم میں سب ہے بہت تکلیف سے مگر کیا وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اب آ کے کیا کرے گا بلے اب یہیں جنگی کو جان لیں گے کیا کریں گے بے دارے سال کے بعد بھی لوگ کیمپوں میں موجود ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کے آرڈنٹیٹی کارڈ اور بنگلہ دیش کے پاسپورٹ نہیں بنوائے انہوں نے آج بھی وہ اپنے گھر کے اندر پاکستان کے جنڈا لگاتے ہیں لگاتے ہیں بھائی لگاتے ہیں جنڈا پاکستان کے اپنے گھروں میں آج بھی جی بھائی صاحب ابھی دیکھیں ہم گیسے اپنے بیٹی کیاں گیسے ہم ٹکٹ کرائے گیسے ہم وہاں سے آنا بہت مشکل لے لگے ہیں جانا بہت آرام ہے چلے گیسے ہم آئے میں سب سے بہت خراب بخار صاحب کو یہ بچے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ان کو شناکتی کار بنوانے میں مسائل ہیں کیا ہے نہیں ہے ابھی دیکھیں میرا پاسپورٹ رکھ لیا ہے کیوں میرا سناکتی کارٹ رکھ لیا ہے بھائی لے آپ کیسے آیا ہم ٹکٹ کٹا گا ہے بھائی لے ثبوت کیا ہم کا ثبوت کیا کریں گا ہم پاکستانی ہیں بھائی لے پھر تمہارا کوئی جواب نہیں رکھ لیا ذرا سنیے نا جی فرمائیے دو مہینے شناکتی کارٹ آفیس کے دفتر کے چکر لگوا کے بولنے آپ کا شناکتی کارٹ نہیں بنے گا پوچھا کیوں نہیں بنے گا وجہ پیسو کا مسئلہ ہے بشمت اور دو تین ہزار روپے لے چکے تھے اس کے بعد بھی بولنے کے نہیں بنے گا اپنا وطن اگر اپنے سے جدہ ہو جائے تو اس میں تکلیف اور رونے کی بات ہے نا جی بالکل ہے اس کو جوڑ کے رکھنا چاہیے جی بالکل رکھنا چاہیے اس کے لئے اپنی تمام انرجیز کو اس کے کام ملانا چاہیے جی بالکل اگر وطن ہمارا ہم سے ہمارا سر مانگے تو کیا میں دینا چاہیے جی بالکل آپ اس پاکستان کے لئے اپنی گردن دینا کا تیار ہے ایک چھوڑا سا بریک لے رہا ہوں آخر کب تک آپ کو ان کی انسانیت پر یقین نہیں آئے گا آپ کو کب تک ان کی پاکستانیت پر یقین نہیں آئے گا ایک بریک پجا رہا ہوں اس نعرے کے ساتھ پاکستان آخر کب تک آخر کب تک آج یہ سوال کر رہا ہے کہ پاکستان کے وہ محصورین جو ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں اب بھی بنگلہ دیش کے کیمپ سے موجود ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر پاکستان کے جھنڈے لگا رکھے ہیں بنگلہ دیش کی نیشن ایڈی کو لات مار دی ہے آخر وہ کب پاکستان آئیں گے ہماری حکومت نے جو گزشتا چوالیس سال سے تیتاریس سال سے کام کر رہی ہے کیا انہوں نے کبھی کوئی لاعمل بنایا آخری مرتبہ میں پتہ چلا کہ بٹو صاحب نے تیرانویہ ہزار قیدیوں کو چھڑا لیا ہے لیکن وہ لوگ کہ جو آج بھی پاکستان اور قائد اعظم محمد ریجنہ سے لائل ہیں ان کا کیا خصور ہے اور وہ اس جہانم میں جلتے رہیں گے آخر کب تک یہاں پر ایک صاحب موجود ہیں کہ جو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا گزری کیسے گزری کچھ آب بیتی ہے کچھ جگ بیتی ہے کچھ بزرگوں کے اوپر بیتی ہے حضرت ملہدہ حرمائی جناب بھائی آپ کا نام کیا ہے سلام علیکم نصیم نصیم بھائی کیا ہوا تھا سیونٹی ون میں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ملک جب ٹکرا ہوا تو بنگالیوں نے ہمارے ایک کروڑ پندرہ لاکھ تھے بھائی روٹ تو آج اس ملک میں ہم لوگوں کو بنگالی بھولا جاتا کارٹ بنانے کے لیے ہمیں ایک سپنے کیا جاتا ہمارے ایک کروڑ لوگ اردو بولنے والے مجھے یہ بتائیں ان مظالمی کے اندر جو وہاں پہ ہوئے تھے اس میں ہندوستان کی فوجوں نے بھی کام کیا ہندوستان کی فوج نے کام کیا انڈین والے ہندو والوں نے سب کارٹے کیا کیا انہوں نے انہوں نے چبا کیا ہمارے ایک کروڑ پندرہ لاکھ کی آبادی تھی اردو بولنے والی وہ اس میں سے صرف دو سے تین لاکھ بچے ایک کروڑ دو لاکھ تین لاکھ لوگ سعید ہو گئے کیا کیا ظلم کی ہے انہوں نے ذرا بتائیں نا آج کی سنساریت کو بیدرتی سے کٹا ہے بھائی بیدرتی سے کٹا ہے انہوں نے جوا کیا مکتی بھائی نہیں بنایا ملک کا دو ٹکرہ کیا سب کچھ دو کیا اور کیا نہیں کیا دنیا کو پتا کیا نہیں کیا اس کے بعد بھی بھی ہم تو سب کٹا ہے انڈین بھائی نے کم ظلم کیا گیا بہت کیا بھائی ہندو نے انڈینز نے ظلم کیا ہمارے تین افراد جو ہے نا والی صاحب آرمی میں تھے اور بنگال کے بورڈر پہ شہید ہوئے جنگ میں کٹر کے جنگ میں جو اب دو آزار تیرہ میں ان کو ایوارڈ ملا شیلڈ ملا ادھر پاکستان آرمی سے دو آزار تیرہ میں ابھی پچھلے سال ملا جہاز رفیقی کا نام سنائے آپ نے پاکستان ائر فورس کے پائلٹ تھے جنہوں نے اپنا جلتا ہوا جہاز لے جا کر ہندوستان کی ائر بیس کے اوپر مار دیا تھا وہ بھی بنگالی تھا آپ بھی وہاں سے آئے اس کو نشان ایدر ملتا ہے آپ یہاں پر موجود ہوتے ہیں نشان ایدر غالباً نہیں ملا لیکن اسے کارنامہ بہت انجام دیا پڑا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی اتنی محبت کرتے ہیں کرتے ہیں جب ہی تو ہم یہاں ہیں کرتے ہیں کہ ادری محبت ان سے زیادہ کرتے ہیں بالکل محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آج ہی ہیں ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے جو بھی گورنمنٹ آئے ان کو واپس ہمیں ہمارے ساتھ رکھے ہمیں یہاں بلائے ان کو فسلیٹیٹ کریں یہاں پر کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کے عزیز اور رشتدار اس وقت بنگلہ دیش میں موجود نہ ہو یا تو وہ محسور نہ ہو یا ان کے پاس وہاں کا شناتی کارڈ نہ ہو یا ان کے پاس وہاں کا پاسپورٹ یا نیچرلڈی نہ ہو یہ تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا گزری ان کے خاندان والوں پر اور اب ان پر کیا گزری جیب آئی محبت کا یہ ہے کہ ڈیڑھ لاگ لوگ جو محسورین ہیں وہاں پر ان کے اباوجداد نے قربانیاں دیئے ہیں وہ کبھی یہ بنگلہ دیش کو ایکسپ نہیں کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے جان دیا نائنٹین فورٹی سیون میں قربانی دی اس کے بعد سیونٹی ون میں قربانی دی اور اب تک قربانیاں دے رہے ہیں کیا حکومت وقت کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اب بھی ہمارے شناتی کارڈ کے ساتھ ایک بلیک لیسٹ ڈالیا جاتا ہے کہ آپ بنگولی ہو حالیکہ بنگولی کلچر کے ساتھ بنگولی ایکسنٹ آیا اردو بولنے میں تو کیا وہ بنگولی ہو گیا وہ پاکستانی آپ کیا بزرگوں نے تو پاکستان کے لیے ہم تو پاکستان کو مانتے تھے اور آج تک پاکستانی کو مانتے پاکستان کو نہ مانتے تو یقین ہے ہندوستان چلے جاتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ اگر ہم چلے جاتے تو اپنے اباوجداد کے خون کی نفی کر دیتے یہی بات ہے بھائی جی سر یہی بات ہے دوسری بات یہ ہے سر پاکستان میں ہم لگ رہ رہے ہیں بنگولی دیت میں ہم نے اتنے دھوک زرد اٹھائے مگر پاکستان میں بھی سکون نہیں ہے سر یہاں بھی ہمارے کو بہت چینل سکون نہیں ملتی ہے چینل سکون نہیں میرے بھائی موجود ہیں سپیشل ہیں اس موٹر بائک پر ٹیول کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج آپ میرے پورے پاکستان سے میرے حکمرانوں سے ہمارے تمام وہ لوگ جو بیورو کریٹس ہیں جو شاید سولہ دسمبر کے وقت کچھ شمیہ تو جلائیں گے کچھ پول بھی اٹھائیں گے کچھ فنکشنز بھی کریں گے لیکن اس کے بعد پھر سو جائیں گے پیغام کیا دینا چاہتے ہیں آپ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ میرے خیال سے تو بے عیس ہو چکے آنے والی بھی اور جو آ کر چلی گئی وہ بھی کیا وجہ ہے کسی معاملے میں بے عیس نظر آتی آپ کو ہم تو تقریباً ساٹھ سال سے سنتے ہی آ رہے ہیں ہمارے پوزل بھی کہتے ہا رہے ہیں کہ ہم ان کو بلائیں گے وہ ہمارے پاکستانی ہیں بھائی ہیں مگر سنتا ہوتا کچھ نہیں ہے تیس ہزار افغانیوں کو بلا کر یہاں پہ آباد کیا جا سکتا ہے تو کیا ڈیر لاکھ بیہاریوں کو نہیں بلایا جا سکتا ہے جو پاکستان کے لیے جان دینے چاہتے ہیں جو پاکستانی ہیں یا ہے پاکستانی ہے نہیں ہے ہے جی جناب اگر گورنمنٹ چاہے تو کیا نہیں کر سکتی ہے تو پوچھ لے نا آخر کب تک پوچھ لے جناب دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سکوتے بات ڈھاکا ہوئی وہ ایک بہت بڑا سانیہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہم دونوں جب مل رہے تھے تو ہم ایک ملک تھے ہمارے بیچ میں تلوار چلائے گئے اور ہمیں علا کر دیا گیا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سانیہ ڈھاکا تو ہو گیا سکودے ڈھاکہ ہو گئے لیکن اس کے بعد ہمارے حکمرانوں نے وہ غلطیوں کا ازالہ نہیں کیا ہمارے حکمرانوں نے سیکھا نہیں اس سے فائن 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 زیادہ سنیے کون کون سی غلطیاں تھی جنہیں ازالہ کرنا سب سے بڑی غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جو گورنمنٹ بناتا ہے اس وقت جناب بٹو صاحب نے گورنمنٹ بنائی انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ شیخ مجیب الرحمان کے اکثریت کو نہیں ماننا ہے انہوں نے اس وقت اپنی انا کا مسئلہ بنایا سب سے پیزت کی اکثریت کو نہیں ماننا نہیں ماننا ہماری اکثریت کو اس وقت پاکستان دو لخت ہوا اور آج جب ہم دوزار چودہ میں کھڑے ہیں اس وقت بھی نواز شریف اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور گورنمنٹ کی اکثریت کو ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے گانلی کی گورنمنٹ آئی ہے وہ نہیں مانتا ہے یہی نائنٹی سیون میں جو حال ہمارا ہوا ہے مجھے ڈر ہے مجھے ڈر ہے میرے موں میں خاک خدا نہ خاستہ دوارہ وہاں مستانی امدہ ہو جائے خدا نہ کہنے کہ وہ وقت ہے لیکن جب ان سے پوچھ لیں یہ زبان ہو کہ آخر کب تک یہ کریں گے پوچھ لیں ان سے بھائی آخر کب تک ہاں پوچھیں گے آخر کب تک واپس آرہاں آپ کے پاس بلہ صاحب جی بلہ صاحب میں سب سے پہلے آپ کی بات سے پہلے یہ تمام نوجوانوں کی موجودگی میں ماں و بہنوں کی موجودگی میں ایک بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سب سے پہلے ہم خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانے قربان کی جنہوں نے اپنا خون بہایا اس پاکستان کے لیے جس میں آج یہاں پر موجود بیاری کہتے ہیں پاکستان یہ وہ اپروش پاکستانیت کی جی فرمائیے بھائی کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہیں یہ ہے کہ ہمارے ہیں سچ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ مطلب لوگوں کے اندر سے خوف خدا نہیں ہے آج جو لوگ بیٹھے میں ہیں عدالت میں یا کہیں بھی لوگ بیٹھے میں ہیں اگر یہ ذرا سا بھی اگر اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا تو آج ہی حالات نہیں ہوتے آج ہماری قربانیوں کو لوگ یاد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ بناتا ہے وہ گورنمنٹ کم چلا رہا ہوتا ہے اپنے بزنس کو زیادہ فوگس کر رہا ہوتا ہے یہ بات تہہ ہو چکی ہے خلفائر عاشددین کے دور میں کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوگا جو شکت ملک کا کرتا جرتا ہوگا وہ اپنا پرسنل بزنس نہیں چلا سکتا وہ اس ایک وقت میں ایک ہی بزنس چلے گا یا تو ملک چلا ہے یا تو اپنا پرسنل یہاں پہ ہم اپنے پرسنل انٹرس کو ملک پر ترجیح دے دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کس کس طریقے سے پرسنل انٹرس کو ہم کیش کرتے ہیں یہاں پر سر ہم اپنے پرسنل سنیے گا تمام حکمران یہ جہاں جہاں ٹیلویجن دیکھا جا رہا ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر ذرا ملاحظہ فرمائیے یہ نوجوان آپ کو کیا بتانے والا ہے جی بتا بیٹا سر ہمارا جو مین ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ گورنمنٹ کتاب ہونا چاہیے وہ عوام کی فلا و بیبود ہونا چاہیے ہم کرتے کیا ہے ہم اس نام پہ ملک سے باہر دورے کر رہے ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی فلا کے لیے جا رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے لیکن جاتے ہم کس لیے ہیں لیکن جاتے ہم اپنے پرسنل بزنس کے لیے وہاں پہ ہم اوبامہ صاحب سے بات کر رہے ہیں اور سامنے ہمارے پاس چھٹ ہے کہ ہمیں بولنا کیا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اوبامہ صاحب سے ون ٹو ون بات کس طرح سے کریں گے جب اس طرح کے ہمارے پاس اس طرح کے پرائیم منسٹر اور اس طرح کے پریزیڈنٹ ہو جنہیں یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ اوبامہ صاحب سے جب بچ سے بات کس طرح سے کرنا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کریں گے بات یہی سے آگے پڑے گی میری بہن یہ بات آپ نے سنی کہ ہمارے یہاں کی وہ یہ فرما رہے ہیں نوجوان جو موجود ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران صرف اپنی جو اگرم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں قوم کے بارے میں اور би prakīرے میں نہیں سوچ رہے اللہ علاقے کے بارے میں نے ہاں رہا ہے علاقے کے بارے میں بات نہیں ہوتی نہ تو صبح کے بارے میں بات ہوتی ہے والا کے чтобы quелей بارے بات ہوتی تو لوگ آج target krank et ch یہ تمام مزار امنیوں نے کیا کہنا چاہتے ہو آپ میں جوب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہیں جوب کے حوالے سے ہم جہاں بھی جوب کے لیے جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں یا اپنے پاسپورٹ کے لیے جاتے ہیں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بنگالی ہیں ہم یہاں 92 میں ہماری پیدائش ہیں ہم یہاں پر پیدا ہوئے ہم نے یہاں سے انگلی ہے جو بنگالی وہاں بنگلہ دیش کے اندر ہیں جو سنیے گا بھائی اگر میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے یہاں سے نکال کے پھینک دینا اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو میرا ساتھ دینا جو بنگالی اس وقت بنگلہ دیش کے اندر ان کیمپوں میں بہتھے ہوئے ہیں ان کو بنگلہ دیش والے کہتے ہیں تم پاکستانی ہو اور یہاں پر موجود ان کے پاس پاکستان کے پرچہ میں جو نے اتنے گھروں پر لگا رکھیں میں غلط کہہ رہا ہوں کیا اور جو یہاں پر موجود لوگ ہیں ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ بھائی تم خید عظم کی محبت میں یہاں پہ آئے تھے لیکن ہم تمہیں نہیں دیں گے وہ تمام مراز چونکہ تم بنگالی ہو جی بھائی جی بھائی میں نے پچاس سال ہے مجھے تیس سال ہو گیا باتیس سال ہو گیا میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے میرے ماں باپ بھائی بھائی سارے بنگلہ دیش میں ہے سارے بنگلہ دیش میں ہے تو لہٰذا میرا کوئی راستہ نکالے مجھے جانے کے لئے آپ کو جانا چاہیے اپنا پاسپورٹ بنوانا چاہیے وہاں سے ٹریول کرنا چاہیے کون منا کرتا ہے آپ کو بنا کرتا ہے بھائی پیسے بولتے ہیں کہ بیس ہزار لاؤ ویزا لگے گا بنگلہ دیش جانے کے لئے اچھا کون مانگتا ہے یہ ویزا پاسپورٹ والے پاسپورٹ والے ویزا لگا کے نہیں دیتے پاسپورٹ بنا کر دیتے ہیں ہاں پاسپورٹ بنا کر دیتے ہیں پاسپورٹ کنٹرول آثورٹیز نادرا کائنڈلی ان باتوں کا ذرا خیال رکھیں جی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں بھائی پکڑا ہوں میں آپ کے لئے یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو وہ چیزیں نہیں مل لیا جو ان کو ملنی چاہیے ایک تو گورمنٹ چینج ہونی چاہیے پھر ایڈوکیشن پر توجہ دینی چاہیے گورمنٹ چینج کیوں ہونے چاہیے وجہ بتا گورمنٹ چینج ہونے چاہیے کہ آج جو ہمارے اتنے زارے لوگ کومرس پڑھ رہے ہیں مگر ان کو جوب نہیں مل لی ہے میں خود بھی قوم کا سٹوڈٹ گورمنٹ چینج ہوگی تو جوب مل جائے گی امید رکھ سکتے ہیں کیونکہ نیو جتنا پرانے آئے ہمیں انہیں کوئی بینفیٹ نہیں گورمنٹ چینج ہونے سے منازمت مل جائے گی نہیں نہیں سر سسٹم کے اندر تو بھی لی چاہیے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو بھی آرہے سب خواہن پھگا ہوئے کچھ بھی عوام کے حق پہ نہیں ہے مجھے ایک بات یہ بتا دیں میں یہ تو بھائی میں کسی کا نام دین رہنا چاہتا ہوں یہاں پر اس حالی کے اندر آپ کو پتائیں نا بڑا مسائل ہے نا یار مجھے صرف یہ بتائیں کہ عوام کے کیا حقوق ہیں کہ تو کسی حکومت کو عوام کو دینے چاہیے عوام تک پہنچانے چاہیے عوام کو یہ سہولت دینا چاہیے جو جس طرح کوئل حاصل کر سکے جس طرح اس کے پاس سٹیلیٹیو ایڈکیشن کی اس کے پاس ہیلت کی فیسیلیٹیو بزرگوں کو علاج مالجہ ملے ملازمت ملے تو یہ سب کچھ نہیں کر رہے حقومت تو یہ حقومت بدلنی چاہیے آگلی والی حقومت صحیح ہو جائے گی نہیں نہیں آنے والی سب جی ملے صاحب سب سے بہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے اور یہاں کی لوگوں کے حالات سے آدائی حاصل کرنی چاہیے سب سے بہلے تو میں آپ کی ہمارے لئے یہ باعث کوئی نہیں آیا جی فرمائیے انتہائی مشکور ہوں لیکن آج آپ ان ڈیڑھ لاکھ کی بات کر رہے ہیں یہاں وہ لوگ جو یہاں آباد ہیں چوتر سے اور ستر سے وہ لوگ شناختی کارڈ جیسے بنیادی چیزوں سے محروم ہیں وہ لوگ پاسپورٹ سے محروم ہیں وہ دگر تمام مراد سے محروم ہیں حتیٰ کہ آپ کو پانی کا پینے کا پانی محصر نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو ایک ایک قطعہ پانی کے لیے اور پانی برائے کھلے عام فروخت ہوتا ہے کتنا افسوس کی بات ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہیں پاکستانیوں کو پاکستان کے لیے قربانی دینے چاہیے کوئی ہے یا آپ نے کوئی قربانی دے پاکستان کے لیے سب نے اپنے ہاتھ اٹھا دیئے سب نے اپنے ہاتھ اٹھا دیئے کہ ہم سب تیارے ہیں پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے لیکن بھائی قربانی تو لے رہے ہیں آپ ان کو توفے میں دے کر رہے ہیں پاکستانی چاہیے ان کو صیحت چاہیے ان کو تعلیم چاہیے ان کو شہارس چاہیے ان کو پاسپورٹ چاہیے ان کو چاہیے نا بھر ہی صاحب ہم قربانی دے رہے ہیں جب سے پیدے ہوئے قربانی تو دے رہے ہیں پاکستان میں کیا ہے ناوکریئے ناوکو بھی نہیں ہے ہماری گورممنٹ کیا کر رہی ہے ہمارے لیے کیا کر رہی یہ گورممنٹ ہمارا مسئلہ یہ گورممنٹ کو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو سب سے پہلا سٹیپ یہ لانا چاہیے کہ گورنمنٹ کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ایک طرف رکھے عوام کے مفاد میں سوچنا چاہیے ہم اس چہرے کناہے ہیں اگر گورنمنٹ عوام کے مفاد میں سوچا تو گورنمنٹ والوں کو کوئی نقصان ہوگا سر گورنمنٹ والے اگر سچے ہوں گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں گورنمنٹ میں آکے اپنے بزنس کو فروغ دینا ہے سر جس کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے گورنمنٹ میں جا کے عوام کے خدمت کرنا ہے وہ شخص کبھی بھی وہ ہمیشہ سر میں سب سے پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سکوتے ڈھاکا ہو گئی یہ قصہ پارینہ کا حصہ بن چکا ہے ہمیں اب اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے ہمیں پرانی غلطیوں کو نئی دورانا چاہیے کیا پیغام ہے پاکستان بھر کے لیے پاکستان بھر کے لیے کیا پیغام ہے میں کیا پیغام دوں پیغام تو بہت سار ہے ایک پیغام پورے پاکستانیوں کے لیے بس ہم اپنے محبت اپنے ملک سے پیار کریں اوکے بہت سے پیار کریں جی میری بہن کیا پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے پورے پاکستان کے لئے یہی پیغام ہے جو ہندوستان سے حجرت کر کے آئے ہیں مہانجرین ان کو وہ صبح میں ایکسپٹ کرنا چاہیے اوکے جی فرمائیے پیغام پیغام ملکہ ہے کہ جو بنگلہ دیت میں سانیہ گجر پر اٹھا چھوڑی ہے مگر پاکستان میں پورا منہ رہنے کی کوشش کے لیے اوکے یہی چاہتے ہیں کہ جدنے بھی فرقی فرقی ہیں جماعتیں ہیں جماعتیں ہیں ان سب کو چاہیے کہ آپ سے ملکے رہے ہیں پاکستانی تجھے سلام اوکے کیا پیغام ہے نیا سسٹم بننا چاہیے اوکے کیا پیغام ہے نوکری امرٹ پر دینی چاہیے پاکستان کے لئے پاکستان سے محبت کرو اور اس کے ساتھ دیانہ داری امانداری کے ساتھ کام کرو کیا کہہ رہی بچی ہے ہاں بتاو مجھے کیا ای لاف پاکستان ای لاف پاکستان اپنے پروگرام دیکھا یہ تمام لوگ کوئی اعتجاج نہیں کر لے یہ صرف اپنے بزرگوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے اہل خانہ کو یاد کر رہے ہیں یہ وہ دن یاد کر رہے ہیں سونہ دسمبر جب پاکستان آدھا ہو گیا پاکستان کٹ گیا ہندوستان کی تمام تر مکروہ سازشوں نے پاکستان کو آدھے ٹکڑے کے اندر تقسیم کر دیا لیکن یہ ملک اب مزید کسی سازش کا متحمل نہیں ہے یہاں پہ موجود تمام لوگوں نے جو آخری پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جوڑ کے رکھیں کوئی ایک آئی ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہ سمجھے تمام مذہب تمام فرقے ایک جگہ ہو جائیں اور اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں آتا تو آخر کب تک میں جاتے جاتے یہ برندو بانگ نارا خود سمال فرمانے پاکستان اللہ پیز